اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہ وانسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَتِ وَقَالَ شَائِرِ محبوبِ دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی محبوبِ دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی اگر چلے اس پہ امت تو امت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر چلے اس پہ امت تو امت ہے بہت اچھی آقا کی غلامی کا شرف ہے مجھے حاصل سونے کی غلامی کا شرف ہے تمہیں حاصل اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ورفان علاقہ ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو اچھا کر دیا ہے آپ کی صفات کو اچھا کر دیا ہے آپ کے مقام کو اچھا کر دیا ہے آپ کی بات کو اچھا کر دیا ہے آپ کے دستور کو اچھا کر دیا ہے آپ کے منشور کو اچھا کر دیا ہے وَرَفَانَ الْاقَ ذِكْرَ ہم نے آپ کے ذکر کو اوچھا کر دیا ہے اے اللہ کہاں تک اوچھا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا زُكِرْتُ زُكِرْتَ مَا آئی جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں پہ میرا چرچہ ہوگا وہاں پہ تیرا بھی چرچہ ہوگا جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پہ تیرا بھی نام لیا جائے گا اگر جقین نہیں آتا تو پڑھئے رب کا قرآن جہاں پر خدا کا تذکرہ ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی تذکرہ ہے انجیل میں خدا کا نام انجیل میں مصطفیٰ کا نام تورات میں خدا کا نام تورات میں مصطفیٰ کا نام زبور میں خدا کا نام زبور میں مصطفیٰ کا نام نماز میں خدا کا نام نماز میں مصطفیٰ کا نام درود میں خدا کا نام درود میں مصطفیٰ کا نام کلمے میں خدا کا نام کلمے میں مصطفیٰ کا نام خطبے میں خدا کا نام خطبے میں مصطفیٰ کا نام ازان میں خدا کا نام ازان میں مصطفیٰ کا نام چلیے چلیے آگے چلیے قبر میں من ربوں کا من نبیجوں کا قبر میں خدا کا نام پھر مصطفیٰ کا نام جتنی شان اللہ رب العالمین خود اپنے مصطفیٰ کی بیان کی ہے اتنی کوئی اور کر سکتا ہی نہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں مناتے ربِ کعبہ کی قسم ہے ہم ایک دن خوشی نہیں مناتے دو دن خوشی نہیں مناتے بلکہ سارا سال خوشی مناتے ہیں سارے سال کے بارہ ماہ خوشی مناتے ہیں بارہ ماہ کے پونجہ آفتے خوشی مناتے ہیں پونجہ آفتوں کے تین سو پیٹھ دن تین سو پیٹھ دنوں کے ہر گھنٹے میں ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت کا آخری نبی کی امت کا بندہ بنا کے بھیجا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے کہ ہر چیز ہی نبی پاک کی شان بیان کرتی ہے حالانکہ وہ بھی حرف نبی کی شان بیان کرتی ہے جو سکولوں میں اللیف سے لے کر یا تک بڑھائی جاتی ہیں اللیف سے میرے آقا احمد بن کر آئے باہ سے برکت والے بن کر آئے تاہ سے تکوے والے بن کر آئے ساہ سے سمرات جنت کی خوشخبری دینے والے بن کر آئے جیم سے جنت کے سردار بن کر آئے ہاں سے حاکم الحاکمین بن کر آئے ہاں سے حاتم النبی Lillyean بن کر آئے دال سے دائل اللہ بن کر آئے دال سے ذکر الٰہی بن کر آئے را سے رحمت اللہ لامین بن کر آئے زا سے زید بن کر آئے سین سے ساکیے کوثر بن کر آئے شین سے شاکیے میں اشر بن کر آئے سوا سے صادق و نمین بن کر آئے زوا سے زلالت کو مٹانے والے بن کر آئے توا سے تواف کرنے والے بن کر آئے زوا سے ظلم کو مٹانے والے بن کر آئے عین سے افوہ در گزر کرنے والے بن کر آئے غین سے غارِ ہیرہ میں جانے والے بن کر آئے فوا سے فتہ مکہ بن کر آئے قعو سے قرآن سنانے والے بن کر آئے قعو سے کالی کملی والے بن کر آئے لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت ساری دنیا میں فلانے والے بن کر آئے اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے اور جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کبھی تم گمرا نہیں ہوگئے اگر ان دو چیزوں کو تھام لوگے بھی ہمہ کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن و سنت رسولہ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کے تفیق تافرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ